زیادہ شکل گزاری ہمیں ادا کرنا چاہتے ہیں جناب محترم بگیڈر ایڈگر فلکس سابسکی جو کہ اسلامباد سے تشریف لائے ہیں ہم ان کی زیادہ پذیرائی نہیں کر سکے ہیں نہ ان کا الفاظ کے ذریعے سے اور میں ان کا شکل گزار ہوں کہ انہوں نے اتنا زیادہ کمپریہنسیو جو ہے پیپر پڑھا ہے اور جس میں ہمارے طالب علموں کو اور ہمارے اصادہ اکرام کو جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اس کو بہت زیادہ فائدہ ہوا ہے اور ان کی نوج بڑھی ہے خود میری بھی بڑھی ہے جو کہ میں خود بھی اپنے آپ کو اسٹریٹیجی گفیر کا ایک سٹوڈنٹ سمجھتا ہوں اچھا اب اس کے پاس دو ہیں کہ اگر کیا تو مجھے پانچ منٹ دیں یا پھر ہم سوال جواب پہ چلے جائیں کیونکہ بگیڈر ایڈگر صاحب کو ہمیں یہاں انٹروڈوز کرانا تھا اور یہ محفل بھی ہم نے اسی سجائی تھی کہ ہمارے لڑکوں کو ہمارے اندر ایک تو جیسے مجھے ابھی بائیس ایڈگر صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ تم نے یہ کیوں میں یہ پروگرام کیا ہے تو میں نے ان سے کہا گی دی ایک تو وجہ یہ تھی کہ ہم چاہتے تھے کہ اس کے بارے میں ہماری آگائی ہو تو جو بگیڈر ایڈگر صاحب کو ہم نے زحمت دی اور ریکویسٹ کی ہم نے تو انہوں نے منظور کیا اور آپ نے دیکھا کہ کتنی کمپریہنسی پیپر ہے اگر اکچھے وہ ہمارے میکزین میں چھپ جائے گا اگلے مہینے وہ آپ کو سب کو مل جائے گا اور تو کچھ پیپر بھی ہمارے پاس ہیں لیکن کوئی اگر صافیہ موجود ہے لینا چاہیں تو وہ لے سکتے ہیں ہمارے پاس ذہن سا بیٹھے ہوئے ہیں ان سے لے لیں دوسرا یہ ہے کہ میں نے ان سے کہا کہ بھئی ہے کچھ خوف بھی تھا سچی بات یہ ہے کہ اس خوف سے ہم نکلنا چاہتے تھے تو اور یہ ہے کہ ہم اپنے حکومت پر دباؤ بھی ڈالنا چاہتے تھے کہ اس کا حل نکالیں تو اب بیسیکلی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ مجھے اجازت دیں اگر دو چار منٹ کی زیادہ سے زیادہ زیادہ نہیں لوں گا میں تین میں میرے صفات ہیں اردو میں اور میں جلدی پڑھ دوں گا شاید آپ کے سمجھ میں نہ آئے اور آئے تو بھی اور نہ سمجھ میں آئے تو بھی میں پڑھ دی دوں گا میں ہم اپنے لکھ کے نہیں پڑھ کرتا ہوں لیکن یہ پہلی دفعہ آج میں پڑھ رہا ہوں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ انڈیا جو ہے کہ ایک تو طاقت کی خودفریبی کا شکار ہے اور طاقت کی خودفریبی ایک بہت خطرناک چیز ہوتی ہے جیسا کہ میں نے ہمارے پروفیسر ادنارن صاحب نے کہا ہے یہ جنگ کرا دیتی ہے یہ ایسا نہیں ہوتا ہے کہ جنگ نہیں ہوتی جب خودفریبی آ جاتی ہے تو یہ جنگ ہو کے رہتی ہے اور پھر ایک انڈیا کا میں مثال یہ دیتا ہوں کہ وہ کوئی ایک ہزار سال تک جو ہے وہ ایک سپرنگ کی طرح سے دبا رہا ہے اور جیسے ہی وہ جو اس پر سپرنگ چھوٹا ہے تو وہ اگدم سے اوپر اچھل کے آیا اور وہ چاہتا ہے کہ دنیا میں اپنا مقام بنا لے اور دنیا اس کو مقام دینے کے لیے دستیاب ہے یہ نہیں ہے کہ اس کو ہر چیز دینے کو ہر چیز دے رہا ہے اور ان کو اس سے درگزر بھی کر رہا ہے اس کو ایک سپ بھی کر رہا ہے کہ اسے پاور ان کو آلیڈی اس نے پاور مان لیا دنیا نے اب ہمیں اپنے آپ کو منوانے کی ضرورت ہے تو میں تو اپنی بات کو آپ کندنس کرتے ہوئے کیونکہ اگر تقریر پر جاؤں گا تو پھر جیسا کہ مجھے جاتے سے ایڈمیرز صاحب نے کہہ دیا کہ آپ خود بھی تو اپنے آپ کو کنٹرور رکھئے گا تو میں کنٹرور رکھتے ہوئے اپنی بات پر آتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ بھارت نے بالہ دستی کا خواب دیکھتے دیکھتے ایک عمر گزار دی پہلے ایڈمی طاقت بنا جواباً پاکستان ایڈمی طاقت بن گیا تو کول ریسٹارڈ ڈاکٹرین کا تصور لے آیا اور پیس بلین ڈالر اس پر خرچ کی ہو جو دریہ برد ہو گئے جواباً پاکستان نے اب یہ جو تصور ہے کہ ہم خوف زدہ نہیں ہیں اس کا میں دیر بہا ہوں اس کو جواباً یعنی آٹ کا انہوں نے ایڈگر صاحب نے تشریح نہیں کی کہ انہوں نے کی یہ کیا تھا کہ کول ریسٹارڈ ڈاکٹرین میں یہ کہا تھا کہ پاکستان کے آٹھ سوفٹ بیلی کے اندر وہ اچانک گزیں گے تمام سازو سمان کے ساتھ میں اور سٹائیک کر کے واپس آ جائیں گے اور پاکستان نے گھٹنے دیکھنے میں مجبور کر دیں گے تو ہم نے اس کے جواب میں جو چھوٹے تبائی پھیلانے والے ٹیکٹیکل وار ہیڈ بنا لیے اور اس کو دریہ برد کر دیا ان کے بیس بلین ڈالر تو یہ ایک خوشی کی بات ہے جہاں آپ پر اس میں ایٹم مم بنانے میں ہمیں دس سال لگے اور یہ بنانے میں ہمیں دو سال لگے تو اب یہ جو ایس فور ہنڈیڈ کا معاملہ ہے اسی تناظر میں آپ کو دیکھنا چاہئے کہ کیا ہوگا تو اب سوال یہ کہ بھارت نے رافیل تیارے فرانسز خریدے جس پر موضی سرکار نے کمیشن حاصل کیا جو ذکر آیا پروفیس صاحب نے کہا اور جس کا انکشاف فرانس کے صدر صاحب صدر فرانکس ہولنڈے نے کیا ہے یعنی یہ نہیں کیا کسی ایک چھوٹے موٹے آدمی نہیں کیا جس نے دیا تھا اس نے کہا کہ میں نے پیسے دیا ہیں ان کو اور مجھ سے مانگے گئے ہیں اور وہاں پر یہ شور مچ رہا ہی ہے ایسا نہیں ہے وہاں پر اگر ویڈیو دیکھیں تو راجیو گاندی کے بیٹے صاحب جو ہیں اگر سے وہ جان کا ان کو خطرہ لگا رہتا ہے وہ زیادہ پولیٹس میں نہیں آتے ہیں ہوا ایسے سیمناروں کے اندر گفتگو کرتے ہیں تو اب جب تک جان جوکوں میں نہ ڈالیں سیاست آدمی نہیں بن سکتا ہے سیاست جو ہے جان جوکوں اکیل ہیں تو اب اس نے اس کرپشن دور نہیں پکڑا تھا اس نے بھارت نے محدود حملے کی بات شروع کر دی تاکہ اس کرپشن کا دباو کم ہو اب یہ اٹیکٹس ہوتی ہے پولیٹیشن کی پولیٹیشن سب سے پہلا کام یہ کرتا ہے کہ اپنے آپ کو بچاتا ہے پھر مال کماتا ہے مال کماتا ہے اپنے آپ کو بچاتا ہے یہ ان کا ایک بنیادی ایک اصول ہوتا ہے اور پھر چاہے دنیا میں لڑائی ہو جنگوں پر بار نہیں ہے لیکن وہ اپنے آپ کو بچانا ضرور سمجھتا ہے اور دس غلطیاں کر سکتا ہے لیکن غلطی وہ دو تین ہی کرے گا جو آخری کے دو تین غلطیاں ہوتی ہیں اور وہ ہی کر کے اپنا گزارہ کرے گا تو پاکستان کے خلاف بھارت میں جھوٹ بھی عوام کے من کو بھاتا ہے بھارت کشمی میں جو ریاستی دہشتگردی کر رہا اور ساتھ ساتھ سردوں پر معصوم اور نیست شہریوں کو مار رہا ہے جن توپوں کو یا گولیوں سے وہ مار رہا ہے ان کو خاموش کرانے لے کے لیے بھارتی اخبارات کے پاس بھارتی اخبارات کے پاکستان نے اٹھارہ سبتمبر دوہزار اٹھاروں کو بھارت کے انیس ووج بھارت کی اخبارات نے یہ لکھا ہے آپ کے اخبارات میں نہیں آیا ہے کہ آپ نے اٹھارہ سبتمبر کو انیس ووجی ان کے مارے تو یہ بھارتی اخبارات کی خبر ہے آپ کو صحیح نہیں مانی اگر لیکن جو انہوں نے بتایا میں آپ کو بتا رہا ہوں جس پہ بھارتی آرمی چیف وقت میں نے کہا اپن راوت نے کہا کہ پاکستان اس سزا دینے کا اعلان کیا جواب پاکستان نے نپے طبل انداز میں بھارت کو اپنا زور بازو آزمانے کے دعوت دی اور اپنے تیاری مستعدی کا اعلان کیا غیر کی ملکی میڈیا کی اطلاعات اس بات کی تصدیق کی بھارت نے فوجیوں اور سامان حرب کو پاکستان کے سردوں قریب لے کے آ رہا ہے یہ تصدیق کر دی ہے جیسا کہ بریگیڈی صاحب نے اپنے تقریر میں فرمایا جن میں گن شپ ہیلیکاپٹرز ہیں جنگی ٹینک ہیں رسد کے ہیلیکاپٹرز ہیں رسد کا مطلب سپلائی کے جو آدمی لے جا سکتے ہیں یا سامان حرب لے جا سکتے ہیں درمیانہ اور بھاری اسلحہ کی بیٹریوں اور ملٹری راشن کے ڈپو آف لائن کے باہر کھڑے کر دی ہیں ہمارے کنٹرول لائن کے تو ساری دنیا سوال کر رہی ہے کہ وہ ایسا کیوں کر رہا ہے کیا اس کو ایک محدود جنگ لڑنے کا ارادہ ہے پھر بھارت نے اشتعال دلانے کے لیے ناہات سرڈجیکل اسٹرائیک کی سیلگیرہ منائی اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ مدی اپنے عوام کو کتنا گمراہ کر رہا ہے ان کو خوابوں کو دنیا میں رہنے کے لیے افیم پر افیم کھلائے جا رہا ہے طاقت کی خودفریبی مبتلا کر رہا ہے اگرچہ اس کے ماہرین کہتے ہیں کہ بھارت نے کوئی سرڈجیکل اسٹرائیک نہیں کی یعنی بھارت لائن آف کنٹرول کو پار کر کے پاکستان کے سرزمین پر کوئی کارروائی نہیں کر سکا البتہ اس نے لائن آف کنٹرول پر اگر کوئی کارروائی کی ہوگی جملہ ہے جو انہوں نے ایک چھوٹی جنگجیو ریاست جنگجیوں کی ریاست اسپارٹا کے سربرا پلیز مسٹر جنگجیوں کی ریاست اسپارٹا کی سربرا کو اس وقت پیغام بھیجا جب وہ یونان کے تمام علاقوں کو فتح کر چکے تھے اور صرف ایک چھوٹی سے ریاست اسپارٹا باقی بچی تھی اس پر حملے کی جرات اس لیے نہیں کر سکتے تھے کہ وہ بلا کے لڑاکہ تھے جیسے پاکستانی ہیں اس لیے اس نے سوچا کہ خون خرابے کی بجائے وہ اور شکست سے بچنے کی شکست سے ان کو ڈرانے کے دھمکانے کی کوشش کریں پیغام تھا کہ اگر انہوں نے لکونیا پر حملہ کر دیا یعنی اسپارٹا پر حملہ کر دیا ہے تو ہمیشہ مشاہ کے لیے تباہ ہو جاؤ گے اسپارٹا کے لوگوں نے جہاں بہادری میں ثانی اسپارٹا کے لوگ جہاں بہادری میں ثانی نہیں رکھتے تھے وہاں جواب دینے میں اعتیاد سے کام لیتے تھے اگر آپ کامیاب ہو گئے اگر آپ نے ہم رکھیا تو تو اسی طرح پاکستان کے اس کی ترجمان نے بھارت کے ایک سرجکل اسلائی کے بدلے میں کہا کہ اچھا آپ کرل کے دیکھ لیں پھر ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ سرجکل اسلائی کیا ہوتی ہے طاقت کی خودفریبی میں مبتلہ عوام کو طاقت کی خودفریبی میں اپنی عوام کو مبتلہ رکھنے اور دوہزار انیس کے الیکشن جیتنے کی موطی سرکار کا بھارت کو کھوکلا کرنے میں لگی ہوئی ہے اسلائی کے انبال لگ رہے ہیں دفاعی نظام خریدے جا رہے ہیں پانچ اکتوبر دوہزار اٹھاروں کو بھارت نے روس کے ساتھ میں ایس فور انڈرڈ کا دفاعی نظام کا محایدہ کیا جو چار سے چھہ سو کلومیڈر تک پاکستان یا چین کے اندر دیکھ سکتا ہے اب یہ تحصیح آج انہوں نے کافی کر دی ہے تو میں ان کے الفاظ وہ ریپیٹ تو کر رہا ہوں لیکن میں اس الفاظ میں جوڑ رہا ہوں جو کہ برگیڈر ایرگر صاحب نے کی ہیں اس وقت تک پاکستان کا ہمارا یہ خیال ہے کیونکہ ہم امید کیا بہت ہی پر امید لوگ ہیں ہمارے خیال تھے اس وقت تک ہمارا متبادل نظام سامنے آ جائے گا جو ملک کو اپنا دس سال میں اٹھوی طاقت بن سکتا ہے دو سال میں کولڈ ریسٹرائنٹڈ ڈاکٹرینڈ کو ختم کر سکتا ہے اور جو دوسرا جو ہے اس کے علاوہ اس میں روسی نظام خوفلاک تو ہے مگر ہر نظام کی طرح وہ مکمل دفعہ کی صلاحیت سے آ رہی ہے وہ کروز مزائل روکنے سے معذور ہے یہ ایک عجیب بات ہے اور پاکستان کے پاس بڑے دہشت کے حمل کروز مزائل ہیں اب یہ برگیڈر ایرگر صاحب اس کی تشریر کر دیں گے اگر یہ بات درست ہے کہ نہیں ہے اس لئے امریکہ نے بھارت نے امریکہ سے ناسام ناسام نیشنل ایڈوانس سرفیس ٹو ائر مزائل سسٹم خریدنے کا اعلان کیا ہے وہ کروز مزائل کو روک سکتا ہے اب اس پر یہ کہتا ہے اب کتنا پیشید نظام وہ بنانے کوشی کر رہا ہے اس پر یہ ان کا جو سربراہ ہے ائر مارشل بی ایس دنوہ کہتے ہیں سنے گئے کہ وہ ایس فور انڈر سے مزائل کا پتہ چلائیں گے کیونکہ مزائل کی بیٹری سے جو مزائل ہے وہ بہت مہنگا ایک بلین کا ہے تو وہ پھر رفن سے ماریں گے اب یہ اتنا پیشیدہ نظام وہ بنانا چاہتے ہیں پاکستانی صورتحال کو بھانتے ہیں بھارت کی خودفریوی مکمل دھسرہ دو پیغام دیئے ایک اس نے غوری مزائر کے تجربہ کیا اور جو کہ پھر جواب ہی آیا کہ میں نے پوشا تھا ابھی ہمارے دو بگیڈر صاحب سے کہ یہ درست ہے کہ شاہن تھری جب لوٹے گا کیونکہ مجھے جو سائنزہ ہیں انہوں نے یہ بتایا کہ ان کے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں بچے گا جب وہ آپ آئے گا تو ہمارا جہاز جب گرے گا خصوصاً اس وقت بات ہوئی تھی جو نیکو بار جزیرے میں جہاں پر ان کا اسلحہ چھپا ہوا ہے کہ اگر نیکو بار میں حملہ کرے گا ہمارا شاہن تھری اور ساؤت پنجاب سے پھیکا جائے گا تو وہ ٹھیک نیکو بار کو حملہ کرے گا اور انڈومان کو کرے گا اور وہ پھر روک نہیں سکیں گے ان کے پاس صرف پانچ سیکنڈ ہوں گے یا کتنے ہوں گے تو اب بتایا کہ وہ اٹھارہ میک کا جو ان کا رفتار ہے پندرہ کو روک سکتا ہے اٹھارہ کو نہیں روک سکتا ہے تو خیر اب میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم دوسرا بات ہی ہو سکتی ہے کہ اگر ہم نصر سے آئے اگر ہمارے پاس توپ بھی تو ہے تو اگر ہم اس سے داگیں نصر ہم تیارے اگر جو اسی کو روک سکتے ہیں اب بیگیر صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ اچھتیس کو روک سکتا ہے تو اگر وہ دو بیٹی وہاں لگا رہا ہے تو زیادہ روک سکتا ہے تو اگر ہم تو ہمارے پاس تو زیادہ بیرل کے جو اگر ہم بھیج دیں گے تو ان کے بیٹی تباہ کر دیں تاکہ وہ وہاں سے بھیجیں نہیں سکے تو اگر سو بھیجیں گے تو اسی تو اسی اگر روکے گا تو بیس تو لگیں گے جا کرنا تو یہ بھی ایک طریقہ ہے تو بہرحال یہ تو ہماری ایک ہم تو نان ٹیکنیکل آدمی ہیں اس میں سائنس نہ نہیں ہیں تو یہ جب ہماری سوچ ہے تو ظاہر ہے کہ ہمارے لوگ جو ہیں کمفرٹیبل فیل کر رہے ہیں میں یہ دیکھتا ہوں جب بھی کبھی میرا ایک جو ہوتا ہے ان سے ملنے کا جو کہ ایٹمم بناتے ہیں یا ان پر کام کر رہے ہیں مزائل پر کام کر رہے ہوتے ہیں جو ہمارا جو انجیننگ ڈپارٹمنٹ ہے تو میں ان سے سوال کرتا ہوں ان کے چہروں کو بہت غور سے دیکھتا ہوں اور میں ان میں اتنان پاتا ہوں تو میں خود مطمئن ہو جاتا ہوں کہ یہ لوگ کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں اور یا کر لیا ہے یا کر رہے ہیں تو اس حوال سے میں سمجھتا ہی ہوں کہ برحال اس میں کوئی پریشانی کی بات اس لیے نہیں ہے ہمارے پاس ملٹی انڈیپینڈنٹلی ڈی انٹری ویکل ہے جو کہ ہم نے ابھی تک نو میزائل ہم نے تین میزائل فائر کی ہیں اس سے نو میزائل کی ہماری کیابیولٹی ہے رشیہ کے پاس چوبیس میزائل کی ہے ایک ابابیل جو ہمارا ہے اس سے وہ چوبیس میزائل پھیک سکتا ہے تو آخر میں میں یہ کہنا چاہتا ہوں جو بات انہوں نے کہی ہے کہ یہاں پر سر ویلیم بروڈو یہاں پر آئے تھے برڈ ووڈ جو آئے تھے یہاں پر انہوں نے تیس اکتوبر انیس چوبیس کو پنجاب فرنٹیر فورٹ کی یادگار کا افضاد کرتے ہوئے کوہارٹ میں کی تھی اور ان کا اس کا حوالہ دیا انہوں نے کہا تھا سب جانتے ہیں کہ پہلے جنگ عظیم میں ہماری فتح کی وجہ یہ بات سر ویلیم بروڈ ووڈ نے یہ بات تیس اکتوبر انیس چوبیس کو یہاں اپنے کوہارٹ میں کہی ہے تو اس حوالے سے اگر ہم دیکھیں دوسری بات ایک عجیب سی بات ہے کہ یہ ایک شاہر مطلع ولی گزرے ہیں ان کے ایک پیشنگوئی یہ بھی ہے کہ جب کبھی بھی لڑائی انڈیا پاکستان کی اب ہوگی تو پھر بجنور کا لفظ انہوں نے استعمال کیا کہ بجنور کو پاکستان نقصانات بہت ہوں گے لیکن آخر میں پھر فاتح پاکستان ہوگا